اسلام علیکم خوبرتین وزرات پاکستان تری سکسٹی میں آپ سب کو خوشحامدید امریکہ کی خوبصورت ریاستہ اریزونل سے یوسف چودری آپ کا مزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر نادی صاحب لائن کی دوسری طرف زوم میٹک میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم باہر اسلام یوسف کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر آپ سنائیں بڑے تھکے تھکے سے لگنے ہیں سر آج آپ نہیں نہیں میں فریش ہوں بھائی اچھا آج آپ فریش ہو جائیں آپ بڑی میں نے آپ سے سیریز بات کرنی ہے سر کریں پھر بات یہ ہے کہ پاکستان حاکی جو ہے نا وہ جو ڈگتی ہوئی نظر آ رہی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے اور اب اس کے ایک اولمپکس اولمپکس اس کے آنے والے اور اولمپکس کے کالیفائنگ ریونڈ جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں امان کے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کا پندرہ جنوری سے شروع ہو رہے ہیں اور اس بارے میں میں تھوڑا سا بعد میں آگے جاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو جو پاکستان حاکی ٹیم کے ثابت کپتان محمد عمران وہ اس ان کالیفائنگ ریونڈز کے بارے میں کیا کہتے ہیں پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں پھر میں آپ کی رائے لیتا ہوں اس کے اوپر تو سنیے تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ابھی پندرہ جنوری کوئی ٹیٹرینٹ ہو رہا ہے کالیفیکیشن کا اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کا مجھے تو چانسز نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک تو یہ جو لسٹ میں نے دیکھی تھی پلیئرز کی وہ تو ایک لسٹ تھی اس سے بڑے اس سے ڈبل پلیئرز انہوں نے بلائے ہوئے تھے جو میں نے وہاں پہ پلیئرز سے بات کی ہے جو ادردر سے مجھے جو انفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی فون کروایا ہے وہ پاکستان کی کیم میں آ گیا ہے ٹریننگ کیم میں پاکستان ٹیم کوالی فائر راؤنڈ کھلنے جا رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ ایک میلہ لگایا ہے پلیئرز کا جس کی سفارش چلگی وہ کیم میں آ گیا ہے جس نے فون کروا دیا ہاں جی ٹھیک ہے جی تم بھی آجو تم بھی آجو تو آپ نے ٹیم کو ٹریننگ کیا کروانی ہے آپ نے اگر میرا خیال ستر سے اسی لڑکوں کو بلالیا ہے تو آپ ان کو کیسے ٹریننگ کروائیں گے کس طرح فوکس کریں گے کیا ٹریننگ کروائیں گے آپ کا تو میرا خیال ابھی یہ دسمبر ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹریننگ کھلنے جانا ہے تو آپ اگر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر آپ جو پہلی تین ٹیمیں ہوں گی انہوں نے ہی کوالی فائی کرنا ہے میکس اس کے لیے تو بہت کم چانسز ہیں ان کے جس طرح کی ان کی پرپریشنز ہیں مجھے نہیں لگتا اب دیکھ لیں جی سابق کپتان جو ہیں وہ تو بڑے اس اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوالی فائنگ راؤنڈ میں پاکستان کا جیتنا مشکل ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کوالی فیکیشن راؤنڈ کس طرح سے ہو رہا ہے اچھا تو دیکھیں اولمپکس میں بارہ ٹیمیں کوالی فائی کرتی ہیں پاکستان کی ٹیم کی اس وقت پوزیشن ہے نمبر سولوی ورڈ رینکنگ ہے لیکن اس کے باوجود یہ کوالی فیکیشن راؤنڈ میں موقع ملتا ہے کہ آپ کچھ اپسیٹ کر کے اوپر آ جائیں سولوی پوزیشن ہے سولوی پوزیشن ہے جی ماشاءاللہ تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت دو اولمپک کالیفیکیشن راؤنڈز ہو رہے ہیں ایک امان میں ہو رہا ہے اور ایک پیرس میں ہو رہا ہے دونوں میں آٹ اٹسی میں مقابلہ کر رہی ہیں اور دونوں ٹورنمنٹ سے تین تین ٹیمیں یہ سیلیکٹ ہوں گی اس کے لیے ہیں اولمپکس کے لیے چھے ٹیمیں آلوڑی سیلیکٹ ہو چکی ہیں اب پاکستان کھیل رہا ہے اپنا پہلا میچ گریٹ بریٹن کے ساتھ پندرہ جنگری پہ سائیڈے نو بجے ٹائم ہوگا یہاں کا ایرزونو کا پہلا میچ ہو رہا ہے تو میں تو جناب اس میں آپ کو بتاؤں کہ بریٹ بریٹن اس وقت نمبر تین پوزیشن کی ٹیم ہے دنیا میں اور پاکستان کے ایشین گیمز میں پانچ وقت نمبر آیا تھا اپی جو ایشین گیمز کنکلوڈ ہوا ہے اس میں پاکستان کا پانچ وقت نمبر آیا تھا تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹسٹکلی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ سوچیں کہ دنیا کی تیسری نمبر کی ٹیم اور ایشیا کی پانچ وقت نمبر کی ٹیم مقابلہ کر رہی ہے تو آپ یوسف بتائیں کیا چانسز ہیں پاکستان کے گریٹ بریٹن کے ساتھ اس حساب سے تو بڑا مشکل لگ رہے ہیں سر لیکن یہ کہ جو آپ اس کا مجھے تو آپ کی باتوں سے لگ رہے کہ آپ پھر پاکستان کے جو سابق کپتان ہے محمد عمران ان کی باتوں سے آپ اتفاق کر رہے ہیں پھر تو آپ دیکھیں میری بات سنیں پاکستان کو اپنے پول میں تین میچ کھل لیں پاکستان کا ایک میچ گریٹ بریٹن سے ہوگا ایک چائنا سے اور ایک ملیشیا کے ساتھ اس میں سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دو ٹیمیں جو ہے نا وہ سیمی فائنل کی کالیفائی کریں گے چار ٹیمیں ہیں ان میں سے دو نے کالیفائی کرنا تو اس کے بعد دوسرے گروپ سے بھی دو ٹیم ہونے کالیفائی کرنا ہے جو کہ غالباً جرمنی اور اور نیوزی لینڈ ہوگا تو چلیں اگر پاکستان سیمی فائل میں کالیفائی بھی کر لیتا ہے تو بھی پاکستان کو چار میں سے تین ٹیمیں تیسری ٹیم ہونا ہے جس کے لئے پاکستان کو کم از کم ایک میچ جیتنا ہے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا پانچمہ نمبر ہے ایشیا میں گریٹ بریٹن کا دنیا میں تیسرا نمبر ہے مطلب ہے پاکستان کی رینکنگ سولویں ہیں گریٹ بریٹن کی تیسری رینکنگ ہے تو یہ تو مقابلہ ہی نہیں بن رہا نا یعنی گریٹ بریٹن اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی ٹیمز ہیں ان کے ساتھ کھیلتی بھی ایک ٹیم آ رہی ہے اچھا اب آپ نے یہ کہا دیا اس کو بھی چلیں آپ نے کلیر کر دیا اب جو شہناز شیخ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی پاکستان جیتنے جا رہا ہے کھیلنے میں انٹرویو دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان ٹیم کالیفائی کرنے نہیں جا رہی پاکستان ٹیم اولمپک کالیفائن ٹورنمنٹ جیتنے جا رہی ہے امان میں یعنی نمبر ون پوزیشن پہ آئے گا یعنی پاکستان گریٹ بریٹن جرمنی نیوزیلینڈ سب کو آ رہا کے اوپر آ جائے گا ان سے نمبر ون آ جائے گا تو یہ بھی ایک مطلب انسان کو جو ہے نا لفظ اور زبان میں ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے تو انہوں نے یہ ابھی ریسنٹل ایک انٹرویو میں میں دیکھ رہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو جیتنے کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ گریٹ بریٹن کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ تو ہم نے جیتنے ہی جیتنا ہے کیونکہ پہلا میچ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلے میچ میں ہم جیتیں گے تو ہمارا بڑا ایک مرال اوپر ہو جائے گا اور انہوں نے یہ بھی بتایا شہناز شیخ نے کہ میں نے جی بڑے جب بھی میں گیا ہوں میڈل لے کے آئے ہوں اچھا یہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا غلط بیانی سے کام لیا کیونکہ شہناز شیخ کی ہی کوچنگ میں پاکستان سب سے پہلی دفعہ اولمپک سے آؤٹ ہوا تھا دوہزار پندرہ میں جبکہ بیلجیم میں انٹورک میں ٹورنمنٹ ہوا تھا یہ شہناز شیخ نہیں بتاتے لیکن اور میڈلز کی بات کرتے ہیں وہ تو اب وہ یہ کہہ رہے تھے شہناز شیخ صاحب کہ میں نے لڑکوں کی بڑی ٹریننگ کی ہے بڑی کوچنگ کی ہے ان کو میں نے بتایا کہ جی آپ اپنا اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس طرح سے پلے کرتے ہیں زونال پلے اس طرح کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو یورپین ٹیمز ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ جو کھانے میں جو خوراک استعمال کرتے ہیں تو ان کے جسم میں وہ لچک نہیں ہوتی جو نیچرلی ہمارے ساؤڈ ایشن ٹیم میں ہے وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں جو استعمال کرتے ہیں یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے میں وہ پورک وغیرہ کھاتے ہیں تو شاید میرا یہ خیال ہے ان کا کہنے کا مطلب کہ اس وجہ سے ان کی جو جسے میں وہ سٹیف ہے جسے کوئی سائنٹیفک ڈلیل نہیں ہے there is no science behind it مصد ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بہتر ہیں بیسیکلی انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ٹورنمنٹ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہے اور یہ بھی میرے نہیں خیال کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے بھی ایک انہی کہا کہ آپ کو ایک اچھے انسان ہونے کے سٹیفکٹ مل جاتا ہے اچھا انسان جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو کہ جو کہ انسانیت کی خدمت کرے اور جو اچھے کام کرے بارال اب وہ جو لوجک دے رہے ہیں نا وہ مجھے مجھے وہ کچھ لوجک سمجھ میں نہیں آئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ لڑکے تیار ہیں سٹیمنہ ہے ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس کوچ ہے بڑے پرانے کوچ ہیں اور لڑکوں میں بڑا سٹیمنہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بالکل ٹائم ٹیبل بنایا ہے ہر کھلاڑی چھے چھے منٹ کے بعد چینج ہوگا تاکہ وہ تھکے نہیں زیادہ اور تو بارال وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے اپنے خیال میں گریٹ بریٹن سے پاکستان کا جیتنا تقریباً ناممکن ہے میرے حساب سے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ چانس ہے کہ گریٹ بریٹن نہ صرف پاکستان کو مارے گا بلکہ اچھے مارجن سے مارے گا اس کے بعد پاکستان کی جو فائٹ ہے وہ ملیشیا اور چائنہ کے ساتھ ہے میں آپ کو بتاؤں ان ٹیموں سے بھی possibility ہے کہ پاکستان ہار جائے کیونکہ ملیشیا پاکستان سے رینکنگ میں اوپر ہے اور چائنہ کی ٹیم نے ابھی جو ایشن گیمز ہے اس میں چوتھی پوزیشن لی جبکہ پاکستان نے پانچی پوزیشن لی یعنی کہ ایشن گیمز نے ریسنلی چائنہ پاکستان سے اوپر تھا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے ایشن گیمز کے بعد ایسا کیا کر دیا کہ اس کے چانسز بہتر ہوں گے یہ میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا تو پاکستان نے ایک اپنی جونئر ٹیم بنائی تھی جس نے کہ ابھی ریسنلی آپ کو پتہ بھی آپ سے بات بھی ہوئی تھی جونئر ورلڈ کپ کھیل ہے تو آٹھ نو لڑکے جو ہیں نا اس جونئر ٹیم کے اب سینئر ٹیم میں آگئے ہیں جو پاکستان کی ٹیم ابھی کھیل رہی ہے جو کھیلے گی منڈے سے وہ ایشن گیمز سے ایک مختلف ٹیم ہے ضرور یہ بات ماننی پڑے گی اس میں آٹھ نو لڑکے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اچھا اس میں بھی انہوں نے عجیب سیلیکشن والوں نے ایک عجیب کام کیا جو پاکستان کے جو کیپٹن ہیں جو ایشن گیمز میں اور وہ ٹیم کو لے کے چلتے تھے پوری ٹیم کو وہ بال فیٹ کرتا تھا بندہ وہ سینٹر میں رہتا تھا تین سو میچز بہت بڑی بات ہے تین سو میچز اس میں کھیلے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا ہے کہ کیا بے تکی انہوں نے بات کی کہ عمر بھٹا کو بٹھا دیا یعنی ان ادر ورڈز انہوں نے پورا بلیم اچھا بائی در وی میں آپ کو بتاؤں میری عمر بھٹا سے بات ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اور عمر بھٹا بڑے افسیٹ ہیں کہ ان کو بٹھائے گیا ہے اور بالکل وہ بہت افسیٹ ہیں اور ان کو بھی میں آپ کے پاس اس طرح چینل پر لے کے ہوں گا کیونکہ وہ تو بچار ہے اب تو ان کو فارغ کر دیا ہے وہ بھاولپور چلے گئے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی میں مجھے انہوں نے ایک کومنٹ کیا تھا بارال یہ آف دے ریکرڈ ہی ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ان کو ہاگی کی سمجھنی ہے ان لوگوں کی جو یہ فیصلے کر رہے ہیں نا اور بارال میں نے تین چار پاکستان کے ہگی کے لڑکوں سے بات کی اور ان مجھے بتایا کہ تیم میں پانچ چی لڑکی ایسے ہیں جو ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہیں اس ٹیم میں اور اس نے انہوں نے ایک گول کیپر ہیں پاکستان کے اکمل کے نام سے اچھا ہے اکمل حسین میرے خیال سے اور بہت لوگوں کی رائے کہ ان کو جانا چاہیے تھا ان کے بجائے وہ ایک نیا گول کیپر ہے وقار انہوں نے ڈالا ہے بارال ٹیم میں چینجز ہیں کچھ جونئر لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں جو بھی ٹیم میں کھیل رہے ہیں جو ایشن گیز بھی نہیں تھے دو پرانے لڑکے یہ لے کر آ گئے ہیں دوبارہ ایک تو بٹ صاحب ہیں جو کہ کیپٹن تھے پہلے پاکستان کے پندہ سینئر کھلا رہی ہیں کیپٹن تو نہیں تھے لیکن اب وہ ایک کیپٹن آئے ہیں اماد بٹ اور ایک لڑکا ہے ابو بکر وہ اس نے پچھتر میچ کھیلے ہیں اماد نے سو 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 میچ کھیلیں تو یہ دو لڑکوں کو یہ لے کر آئیں تو اس کے باوجود میرا نہیں خیال کہ پاکستان گریٹ بریٹن کو ہرائے گی ملیشیا اور چائنہ میبی اگر پاکستان نے ملیشیا اور چائنہ کو ہرا دیا تو پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے گا اور اس کے بعد پاکستان کو تین سپورٹس کے لیے فائٹ کرنا ہے اور چار ٹیمز ہوں گی یعنی جس کا مطلب ہے کہ پاکستان اگر دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو جرمنی سے فائٹ کرے گا جرمنی سے پاکستان کا جیتنا بھی تقریبا اگر جرمنی سے پاکستان ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان موسٹ لائکلی نیوزلینڈ سے فائٹ کرے گا تیسری پوزیشن کے لیے اس میں یہ ہے کہ میرے خیال سے نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان سے بہت بہتر ہے بہت فٹ ہے بہت اسٹیمنہ ہے ان کا لیکن پاکستان کی کھلاڑیوں میں ٹیکنیکل سپیریورٹی ہو سکتا ہے ہو مگر میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی کولیفیکیشن کے چانسے دس سے پندرہ فیصد ہیں اچھا پاکستان ٹیم میرا یہ خیال میرا نہیں خیال کہ پاکستان ٹاپ ٹری میں آئے گا پاکستان ہو سکتا ہے پانچے چھٹے نمبر پہ آئے اس آٹھ میں آٹھ جو ٹیمیں بدقسمتی سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بات کر کے تو آپ نے جو ہے نا مجھے سوچنے پر مجھور کر دیا میں ویڈیو یہی بند کرتا ہوں سر دل بڑا اداس ہوتا تھا نہیں میں آپ کو کہوں گا آپ یہ میچز دیکھیں ان کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا جو چینل ہے نا پاکستانیوں کا ہے نا میں بھی ایک پاکستانی ہوں تو میں اس پر بات کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ جو فیصلے کر رہے ہیں نا پاکستان میں ہاکی چلا رہے ہیں بائی دے بے میں آپ کو ابھی ایک بات اور بھی بتاؤں بھی پاکستان کے جو ہاکی فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو بڑی مشکلوں سے نکالا ہے پاکستان میں وہ کھوکر صاحب تھے سجاد کھوکر جو تباہ جنہوں نے ہاکی کر دی پچھلے سے سات سال میں ان کی جگہ ایک نئے صاحب آئے ہیں بلوچستان کے کوئی بکٹی صاحب ہیں جو کہ نئے آدمی ہیں ان کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں بنایا جا سکتی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور سمجھتے ہیں کھیل کو اور خود بھی ہاکی پلئیر تھے بائی دعوے وہ دس کروڑ روپے بھی لے آئے ہیں جو کہ انہوں نے ابھی پاکستان ہوگی فیڈریشن کے فنڈ میں ڈالیں اور میں نے یہ بھی سنائے کہ لڑکوں کو جو آخری پندرہ بیس دن لڑکوں کے تھے یعنی آنے سے پہلے تو بہت اچھی طرح سے ان کو رکھا گیا اسلام آباد میں کھانا بنا اچھا دیا گیا ہے میری جو اور سننے میں ان کو تنخائی جو رکی پڑی تھے ان کو تنخائی پیمٹس پہ ان کو کی ہیں انہوں نے میرے خیال سے یہ بھی ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کیونکہ دس کروڑوں کے جو ملے ہیں تو جو پرانی تنخائیں جو پرانے ان کے جو بھی پیسے تھے وہ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لڑکوں کا مرال بوس کیا جائے اور وہ اچھی طریقے سے آگے اپنی ٹیم کے لیے کھیلیں دوسری بات ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایک ائر لائنز ہے ائر سی آر یہ نئی ائر لائنز ہیں انہوں نے پاکستان ہاکی ٹیم کو سپانسر کیا کہ وہ لے کے جا رہے ہیں امان پاکستان ہاکی ٹیم کو اور بڑے اچھی طریقے سے فیسیلیٹی لے کے یہ ہے کہ آپ اینڈ ریزلٹ آپ کو یہی لگ رہا ہے میں یہی سمجھوں کہ آپ نتیجہ یہ یخص کر رہے ہیں کہ پاکستان کوالی فائی راؤنڈ جو ہے یہ صرف فور فن کھیک کر رہا ہے باقی جیتے گا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان فور فن کر رہا ہے کیونکہ اس سال پاکستان نے بلکہ پچھلے دو سالوں سے پاکستان نے بہت ہاکی کھیلی ہے پاکستان ٹیم نے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ اتنی زیادہ ہاکی کھیلنے کے باوجود بھی یہ ٹیم نہیں بنا سکے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا دیکھیں پاکستان نے دوزار بائیس میں کومن ویلڈ گیمز کھیلے اس کے بعد نیشنز کب کھیلا اس کے بعد اس سال پاکستان نے ایشن گیمز کھیلے ایشنز چیمپینز ٹروپی کھیلی اس کے بعد پاکستان ٹیم جونئر ورلڈ کپ میں گئی جونئر ایشیا کم پہ گئی تو لوگوں کو لڑکوں کو بڑا ایکسپوجر ملا ہے ہر لڑکے نے بیس پچیس میچز اس سال کھیلے اگر اس کے باوجود انہوں نے ٹین ٹو سے یہ انڈیا سے آ رہے تھے ابھی ایشن گیم ٹین ٹو سے یہ تو ہار نہیں ہے یہ تو یہ تو بیسٹی بھی ساتھ ہے نا سر دے نیڈ ٹو بی ایکسپوسٹ ان لوگوں کو ایکسپوسٹ کرنے چاہیے کہ دیکھو نا یہ پچھلے دس سال سے پندرہ سال سے ہاکی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور یہ بار بار وہی بات کرتے ہیں اور وہی کیریکٹر دوبارہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو تو ایکسپوسٹ کرنا چاہیے اب دیکھیں نا وہی بات ہے کہ انڈیا آپ سے کتا اوپر چلا گیا ہاکی میں بھی دیکھیں یہ پاکستانی کو پتا ہوں چاہیے کہ انڈیا نے برانز میڈل لیا ہے اولمپکس برانز میڈل کو مزاک نہیں ہے جو اولمپکس میں لیا ہے انڈیا کی ٹیم اس وقت نمبر تھری ٹو نمبر کی ٹیم ہے اس وقت دنیا کی پاکستان سولوے نمبر پہ چلی گئی ہے تو لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ جو ہاکی چلا رہے ہیں یہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں اور آپ اور بھی ویڈیوز دکھائیں گے اس پر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے بے اکوفی کی طور پر یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ مسلمان ہیں تو یہ جیت جائیں گے دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا مسلمان ہونا بڑی اچھی بات ہے آپ اپنے مذہب پہ یقین کرتے ہیں اللہ پہ یقین کرتے ہیں لیکن آپ کی تیاری ہوتی ہے تیاری آپ کی نہیں ہے تو آپ نہیں جیتے ہوں گا اور یہ صرف گیمز میں نہیں ہے یہ بلکہ میں تمہارے پاکستانی دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز میں آگے آنا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو دماغ سے محنت کرنی ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں اور خواتین وزرات پاکستانی پاکستانی ہونے کے ناتے آپ بھی پاکستانی حاکی ٹیم کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ میچ ہونے کے بعد پھر ہم اس پہ بات کریں گے اور اپنا بہت صرف خیال رکھئے گا یوسف چوہدری اپنے مذبان کو پاکستان تری سکسٹی سے اجازے دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ